السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں آج ہم لے کر آئے ہیں مطن بیہاری کی ریسپی جب ہم ہماری طریقے سے مطن بیہاری بنائیں گے تو بہت ہی مرضے کا بن کر تیار ہوتا ہے دیکھیں ماشاء اللہ سے گوشت کتنے اچھے سے گل چکا ہے آئیے اس سے بنانا اسٹرائٹ کرتے ہیں ہم نے لے لیا تھا ایک کوکر کوکر میں دیکھیں تھوڑا جلدی بن جاتا ہے اس میں ہم نے تیل ڈال دیا اب کچھ مسالے چار مرچی دیکھیں سابوت ایک بڑی لچی تین لاؤں اور دو تیز پتے ان مسالوں کو اچھے سے فرائی کر لینا ہے اس میں پلیز اگر چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری نیو ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے دیکھیں مسالے فرائی ہو چکے اب اس کے بعد ہم اس میں پیاز شامل کر دیں گے ہم نے تین بڑے سائز کی پیاز لیتی پیاز کو دیکھیں باریک کار لیا ہے ایک اچھا گولڈن کلر آنے تک ہمیں پیاز کو فرائی کر لینا ہے اب اس کے بعد اس میں آئے دیکھیں اب ہم کچھ پیسے ہوئے مسالے نکال لیں گے پیسے مسالے میں ہم نے ڈیر چمچ دھنیا پوڑر لیا ہے ایک چمچ ہم نے تیکھی والی میچی لی ہے آدھا چمچ ہم نے لیا ہے ہلدی پوڑر نمک لیا ہے ٹیسٹ کے حساب سے اور یہ گرم مسالے کا پوڑر ہے یہ پیاز گولڈن ہو رہی ہے ابھی دو سے تین منٹ اسے اور لگیں گے اس کے بعد دیکھیں اسے ہم نے ثابت پوٹی لہسن کے ڈال دی ہے اور تھوڑ چھے سے ساتھ کالے میریج کے دانے ان کو اچھے سے اس میں فرائی کر لینا ہے جب اب ہم اس میں لہسن کی ثابت پوٹی ڈالیں گے تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے بیہاری مطن میں جو ہم نے سوکھے پیسے ہوئے مسالے دکھائے تھے ان کو اس طرح سے اس میں شامل کر دینا ہے دیکھئے اس میں ڈال کے اچھے سے بھونیں گے دیکھئے پہلے ہم ایسے بھونیں گے پھر تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اسے اچھے سے بھونیں گے اب اس کے بعد ڈیگر چمچ ہم نے ادھرک لہسن کا پیشٹ اس میں شامل کیا ہے یہ دیکھیں ہم نے یہ دیکھیں تھوڑا پانی ڈالا ہے جو ہم نے سوکھے مسالے اس میں شامل کرتے ہیں وہ جل جائیں گے ہم نے تھوڑا پانی بھی اس میں شامل کرنا ہے اور اس طرح سے پاس سے سات منٹ اس طرح سے مسالے کو بھون لینا ہے دیکھئے ماشاء اللہ سے بہت اچھا مسالہ بھون رہا ہے اب اس کے بعد ہم نے مٹن کو دھو لیا تھا آدھا کلو ہم نے مٹن لیا تھا دیکھیں مٹن کو اس میں ہم نے شامل کر کے اچھے سے بھون لینا ہے ہم دیکھیں اس ٹائم پہ مٹن کو بھونیں گے جب تھوڑا مطلب دو سیٹی لیں گے اس کے بعد ہمیں مٹن کو نہیں بھوننا ہے اسی ٹائم ہمیں بھون لینا ہے اچھے سے آپ اس طرح سے بنائیں بہت ہی مزے کا بنا تھا دیکھیں پاس سے دس منٹ اسے اسی طرح سے بھونتے رہیے گا دیکھیں پاس سے دس منٹ ہو چکے تھے تو ہم نے تھوڑا اس میں پانی ڈال دیا تھا دیکھیں پانی ڈالنے کے بعد ہم اس سے تین سیٹی لے لیں گے تین سیٹی لیں گے تو بہت ہی اچھے سے مٹن ہمارا گل کر تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں تین سیٹی آج کے ماشاءاللہ سے دیکھیں بہت ہی اچھی خوشبو اور بہت ہی اچھا گلہ تھا مٹن زیادہ سیٹی لگائیں گے تو بہت ہی زیادہ گل جاتا ہے یہ ہمارا دیکھیں بیہاری مٹن بن کر تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آئیے اب اسے ہم نکال لیتے ہیں ایک ہم نے پلیٹ لی تھی اس میں ہمیں نکال لینا ہے آپ خود ہی دیکھیں گے کتنا اچھا بن کر تیار ہوا ہے آپ اسے چاوال سے روٹی سے جس سے بھی بہت ہی مزے لگ رہا تھا یہ کھانے میں پلیٹ چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اگر ہماری ریسپی آپ کو پسند آتی ہوں تو کومنٹ میں بتایا کریں تاکہ ہم آپ لوگوں کے لیے اسی طرح کی ریسپی لاتے رہیں دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا دیکھنے میں لگ رہا کھانے میں تو اس سے بھی زیادہ اچھا بنا تھا دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملیں گے اسی طرح کی اگلی ریسپی کے ساتھ یہ دیکھیں اب ہم اس سے دکھاتے آپ کو توڑ کر دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھا گلہ تھا نہ زیادہ گلہ تھا نہ بہت اچھا بنا تھا اللہ حافظ